السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں شیخ امدیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں نولیش شیخ آج اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرے گی ماہ رجب کے مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی اندر کیا کیا ہوا اور اس مہینے کی اندر کون کون سی چیزوں سے اس مہینے کو نسبت ہے اور اس مہینے کی فضیلت کیا ہے اس بارے میں ہم آج اس ویڈیو میں بتائیں گے اور اس مہینے کی جتنے بھی فضیلتیں ہیں مختصر اس ویڈیو کے اندر آپ جانو گے تو یہ ویڈیو آپ پورا دیکھتے رہیے رجب المرجب ان چار مقدس مہینوں میں شامل ہے جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے یعنی زلقادہ، زلحج، محرم اور رجب خضائن العرفان رجب ترزیب سے معخوض ہے جس کا معنی ہے تازم کرنا اہل عرب اس مہینے کی خوب تازم کرتے تھے اور اسے اللہ کا مہینہ کہتے تھے اس مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت نو علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے اسی ماہ کی چار تاریخ کو جنگے سے فین کا واقعہ پیش آیا اور اسی مہینے کی ستائیسویں شب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم انور کے ساتھ میراد شریف ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے اور فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک روزے کا ثواب ایک سال کے روزے کے برابر ہے اور فرماتے ہیں کہ رجب کی فضیرت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمام انبیاء پر اور رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی خدا کی فضیلت تمام بندوں پر اور فرماتے ہیں کہ جو اس مہینے میں سات روزے رکھے تو اس پر جہنم کے ساتوں دروازے بند ہو جائے گی اور جو آنٹھ روزے رکھے تو اس کے لئے جنت کے آنٹھوں دروازے کھول دیے جائے گے اور جو دس روزے رکھے تو خدا سے جو سوال کرے گا ملے گا اور جو پندرہ روزے رکھے تو اس کے پیچھلے سارے گناہ ماف کر دیے جائے گے رضب جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید شہت سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ تھنڈا ہے وہ پانی وہی پائے گا جو رضب کے روزے رکھے گا ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے جس میں سے ایک نور نکل رہا تھا آپ نے رب سے دعا کی کہ یہ پہاڑ مجھ سے کلام کرے آپ کے اتنا کہتے ہی پہاڑ نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ چاہتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے ارز کیا کہ تیری یہ چمک دمک کیسے ہیں اس پر وہ بولا کہ میرے اندر ایک مرد خدا موجود ہے جس کا یہ برکت ہے پھر آپ علیہ السلام نے رب سے یہ دعا کی کہ اس مرد خدا کو ظاہر فرما تو پہاڑ فٹ گیا اور وہ بزرگ ظاہر ہوئے انہوں نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہوں میں نے رب سے دعا کی تھی کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی پاؤں تاکہ میں ان کی امت میں شامل ہو سکوں تو میں اب تک چھہ سو سال سے اس پہاڑ کے اندر عبادت میں مشغول ہوں تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ مولا کیا روح زمین پر اس سے بڑھ کر بزرگ بھی کوئی شخص موجود ہے تو رب تعالیٰ اشار فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ امت محمدیہ کا جو فرد بھی ماہ رجب کا ایک روزہ رکھ لے گا تو وہ میرے نزدیک اس سے بھی بڑھ کر بزرگ ہوگا سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اشار دے کہ جو شخص ہے اس میں رجب کا روزہ رکھے گا تو اسے سانٹھ مہینوں کے روزے کا سواب ملے گا سبحان اللہ یہ ماہ رجب کی فزیرتیں تھی یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے سواب کے مستحق بنے ویڈیو کو ایک لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر لے ساتھ میں گھنٹی کو دبا دے تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم خدا حافظ